کاروں کی حالت خراب ہوتی ہے کسی بھی دیش میں تو اس کا مطلب لوگتنتر کمزور ہو رہا ہے اور لوگتنتر کی حالت خراب ہے کیونکہ پترکار وہ سچ اور جو حق ہے اس کے پہرے دار ہوتے ہیں آپ پہرے دار اگر ہٹا دیں گے تو آپ سوچیں کہ اس گھر کا کیا ہوگا بھارت میں جو میرے جیسے لوگ ہیں جو سچ بولنے والے ہیں اور سچی پترکار اتا کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ ہیں ان کے اوپر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بھارت میں پترکار اتا کرنا اس وقت زیادہ خطرناک ہے بجائے اس کے کہ کسی وار زون میں جا کے ریپورٹنگ کرنا میں کسی پارٹی کی فین نہیں ہوں لیکن اگر آپ دس سال دیکھئے من موہن سنگھ سرکار کے تو اس میں تمام طرح کہ وہ قانون پاس کیے گئے جاہے اس میں رائٹ ٹو ایڈوکیشن ہو رائٹ ٹو انفرمیشن ہو رائٹ ٹو فوڈ ہو اس کے علاوے یعنی تمام ادھکاروں سے جڑا ہوا دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں جو پترکار اتا ہے بھارت میں وہ سب سے خطرناک جو پیش ہیں ان میں سے ایک ہو گیا ہے جو سیما پر فوجی ہے اسے دشمن سے خطرہ ہوتا ہے یہاں پر جو پترکار ہیں اسے اپنی ہی سرکار سے خطرہ ہے کہ کس طریقے سے اس کے آزادی اور اس کے جو عدکار ہیں ان کو کچھلا جا رہا ہے پترکاروں کو پترکار اتا سے روکا جا رہا ہے ایک خبر ایک ٹویٹ سے دور ہیں جیل جانے کے تو یہ بہت خطرناک حالات ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ بھارت میں جب پترکاروں کی حالت خراب ہوتی ہے کسی بھی دیش میں تو اس کا مطلب لوگتنطر کمزور ہو رہا ہے اور لوگتنطر کی حالت خراب ہے کیونکہ پترکار وہ سچ اور جو ہت ہے جو حق ہے اس کے پہرے دار ہوتے ہیں آپ پہرے دار اگر ہٹا دیں گے تو آپ سوچئے کہ اس گھر کا کیا ہوگا 2014 پریسیڈنسل ایکسر افغانستان میں آپ نے اپیلہ جنرلیسی جو کور کی تھی میں کسی پارٹی کی فین نہیں ہوں لیکن اگر آپ دس سال دیکھئے من موہن سنگھ سرکار کے تو اس میں تمام طرح کہ وہ قانون پاس کیے گئے چاہے اس میں رائٹ ٹو ایڈوکیشن ہو رائٹ ٹو انفرمیشن ہو رائٹ ٹو فوڈ ہو اس کے علاوے نہیں تمام ادھکاروں سے جڑا ہوا مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں افغانستان جب میں گئی تھی تو اس میں طالبان نے اس وقت بائی کارٹ کیا تھا ایلیکشن کا تو خطرہ یہ تھا کہ وہ ہر اس چیز کو نشانہ بنا رہے تھے جو ایلیکشن سے جڑی ہوئی تھی اس میں ایک ایک طرح سے اگریزیم ہوتا ہے کولیٹرل ڈیمیج یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ انڈریکٹلی وہاں کوئی باوم بلاسٹ ہوتا تو میں اس میں پھس جاتی مر جاتی یا اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی تھی میرے اوپر ٹارگٹ نہیں تھا لیکن بھارت میں جو میرے جیسے لوگ ہیں جو سچ بولنے والے ہیں اور سچی پترکارتہ کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹارگٹڈ ہیں ان کے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بھارت میں پترکارتہ کرنا اس وقت زیادہ خطرناک ہے بجائے اس کے کہ کسی وارڈ زون میں جا کے رپورٹنگ کرنا بہت ہے دوہزار چوتھا سے جو پہلے کا ہندوستان تھا اس میں تمام جو کمزور طبقے تھے ان کو ساتھ لاکر لوگتنطر کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی سمیتنام کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی آپ اگر تو جو سب سے بڑا جو فلوسیفیکل چینج آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی دس سالوں میں کہ آپ کی ادھکار کیا ہے آج بات ہو رہی ہے کہ آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں آپ کے دھرم کیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھی دیکھئے ہم ایک راشتہ بنا رہے ہیں دھرم پر آدھاریت راشتہ بنا رہے ہیں آپ اپنے ادھکار بھول جائیے کچھ دیر کے لیے آپ صرف یاد رکھئے کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے آپ کا کرتبوے کیا ہے تو جو ہمارا سمیدھان ہے وہ کرتبوے پر آدھاریت نہیں ہے وہ آدھاریت ہے ادھکاروں پر تو سمیدھان کی جو پوری پریبہاشہ ہے وہ ہی بتلی جا رہی ہے جو اپنے آپ میں بہت دربہ کے پورت ہے دوسری مہتکون بات یہ ہے کہ پہلے جو یوبا تھے ہمارے اور جو بھارت کے لوگ تھے وہ خود اپنا ایک سپنا پال کے رکھتے تھے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے مجھے انجینئر بننا ہے یا مجھے پترکار بننا ہے مجھے اپنے پریبار کو آگے بڑھانا یا مجھے پیسہ کمانا ہے آج ہو یہ گیا ہے کہ ایک اس سپنے کو دور کر کے ہر ویکتی کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک نیا دیش بنایا جا رہا ہے آپ اپنا سپنا مھول جائیے آپ اس دیش میں ایک طرح کے سینک کے طور پر کام کیجئے آپ ایک ویکتی کو آگے بڑھائیے ایک دیش کو آگے بڑھائیے ویکتی کو آگے بڑھائیے میں سوچتے ہوں یہ ایک سو چالیس کروڑ لوگ ان کے سپنے ان کے آکانکشائیں ان کے ویویک ان سپ کا اپمان ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ایک امید بن کے آئے جیسے میں نے کہا کہ بہت برا کچھ ہوا ہے پچھلے دس سالوں میں لیکن بہت اچھی بھی چیزیں ہوئی ہیں اب آپ اتنے سارے لوگ میرے سامنے یہاں پر موجود ہیں انٹرویو لے رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں اتنے اچھے سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کسی ٹی وی آنکر کو ایسا سوال کرتے ہوئے نہیں سنا مجھے لگتا ہے ٹی وی آنکر تو سوچتے ہی نہیں ہیں آپ لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں اور امت رکھتے ہیں سوال پوچھنے کی تو یہ ایک ان اچھی چیزوں میں سے ایک ہے جو اس دس سال کی ایک طرح سے میں کہوں گے ایک بائے پروڈکٹ کے طور پر نکلا ہے کچھ اچھی چیزیں نکلی ہیں اور میں امید یہ کرتی ہوں کہ یہ ایک طرح سے جو میڈیا ہے اس کا لوگتانتری کرن بھی ہوا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ اخبار کچھ ٹی وی چینلز پترکاریتہ کے اور لوگتانتر کے گیٹ کی پر بن گئے تھے پہرے دار بن گئے تھے کہ ہم ہی ہم سے نکل کے آپ کو جانا پڑے گا آج وہ کوئی بھی ویکتی جس کے پاس ایک فون ہے اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ اپنے آپ میں ایک بروڈکاسٹر بن سکتا ہے تو یہ جو نئی کرانتی شروع ہوئی ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا دیکھیں جو بیج بوئے گئے پچھلے دس سال میں اس کی فصل کٹ رہی ہے ویسی میں کہتے ہیں کہ کلمینیشن کا وقت آ گیا وہ رنگ لا رہی ہے تمام نفرت بٹوارہ اور غیر برابری کہ جس میں نہ صرف کہ وہ لوگ بلکہ میں نے جیسے کہا کہ ہنسہ کا سب سے بڑا جو پروڈیوسر ہے وہ تو خود سٹیٹ بن گیا ہے تو جب نفرت کو ایک سٹیٹ کا ایک طرح سے سینکشن ہے تو پھر اس میں اس طرح کے انسیڈنٹ یہ تو صرف سمٹم کی طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ جو بیماری ہیں وہ تو کہیں اور ہیں دیکھیں مشکل تو بہت ہے لیکن کبھی کبھی ہمت ایک عادت بھی بن جاتی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس دیش کے جو پترکار ہیں یا اس دیش کے جو کرونہ غریب لوگ ہیں مجھ سے زیادہ بہادر وہ لوگ ہیں جو اس دیش کا غریب ہے جو سب کچھ اپنے سینے پر جھیل رہا ہے اور ایک فوجی کی طرح زندگی گزار رہا ہے اس کے پاس نہ کوئی عدھکار ہے نہ کوئی آزادی ہے اس کے پاس نہ ہی کوئی آرٹھک آزادی ہے نہ ساماجک آزادی ہے نہ راجنیتک آزادی ہے اس کے باوجود بھی جھیل رہا ہے تو ان تمام لوگوں کی جو ہمت ہے اسی سے مجھے بھی حوصلہ ملتا ہے مجھ سے زیادہ جو بہادر ہیں وہ کرونہ غریب لوگ ہیں